اگریکلچر پرائس کمیشن کے سابقہ عامدار اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جنب پاشا پٹل صاحب جن کو پورے مہاراشتہ انہیں دیج بھر میں ان کے ساماجی خدمتوں کے لئے جانا جاتا ہے آج پربنی ان کا دورہ ہے پورے مہاراشتہ کے پچیس زلوں میں وہ دورہ کر رہے ہیں اور دورے کی وجہ ہے کہ اس گھرتی کو اگر بچانا ہے گلوبل وارمنگ سے اگر بچانا ہے تو ہم کو کیسے اسے بچایا جا سکتا ہے تو اس میں ایک بہترین سجاہ انہوں نے رکھا ہے کہ بامو کی جو کھیتی ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے اور اس میں کسی خسم کا کوئی خرج بھی نہیں آتا ہے اور سالہ نہ دو لاکھ روپے کا انکم بھی اس کسان کو ہوتا ہے جس نے بامو کی کھیتی کی ہے اور اس کی پور یونٹ نے لی ہے ہم بات کرتے ہیں پاشا پٹل صاحب سے پٹل صاحب جیسا کہ آپ نے جو یہ سنکرپنا لائی ہے یقین یہ دیش بھر میں پہلی ہے اور آپ ہی اسے شروع ہی ہے آپ ہی اس کے مکھی ہے یہاں پر تو دیش میں کہاں کہاں پر بامو سے ایتھنال تیار ہوتا ہے کس کس چیزوں میں بامو کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور مرہٹوڑا کے پربھنی زلے کے کسانوں کی بات کی جائے تو وہ کیسے اپنے کھیتوں میں کر سکتے ہیں کیا کہیں فیلحل تو دنیا میں کہیں بھی بامو سے ایتھنال نہیں بنتا لیکن اگست دو ہزار باویس میں آسام کی راجدانی گوہٹی اس کے نزدیک نمالی رڈنام کے گھاؤں میں نیدر لینڈ فن لینڈ اور بھارت سرکار کے مادیم سے تین ہزار کروڑ روپے خرچہ کر کے سالانہ چھے کروڑ لیٹر کی ہر دن دو لاکھ لیٹر کی تین ہزار روپے ٹن کو بامو خرید کر ساڑھے سات سو روپے کا بامو چپنگ کرنے کا ساڑھے چار سو روپے ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ کر کے بامو سے ایتھنال بنانے کا دنیا کا پہلا پروجیکٹ شروع رہا ہے آگست باویس میں دیکھئے یہ پہلا پروجیکٹ ہے دنیا کا اور ہم سب کو خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں جو مشنری ہیں وہ 99% پوری مشنری ہمارے بھارت میں بنتی ہے صرف ایک ریاکٹر ہم چاہیے نہ سلاتے وہ بھی پہنچ گیا ہے 90% کام ختم ہو چکا ہے باشکر پھوکر نام کے اس کے cmd ہے اور یہ جس دن شروع ہوگا اس دن ہندوستان میں کرشمہ ہونے والا ہے میں سرکار منتری بھارت سرکار کے امیشہ جی ان کو ملا ہوں مل کے بولاؤں کہ اگر ہم کو دنیا میں جو ہمارے جو انسان ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سنکٹ گہرا رہا ہے اور اس میں سے ہم کو اگر بچانا ہے تو ہمارے پاس سب بہت کم سمیں بچ گیا ہے کیوں تو جس دن گلاسگو شہر میں دائی سو سال پہلے پہلا انجن بنا جب ہوا میں کا کاربن کانسنٹریشن تھا دو سو آسی پی پی ایم اس سالوں دیکھا چار سو باویس پی پی ایم تین سو پچاس پی پی ایم اگر ہوا میں کا کاربن ہے تو یہ دنیا میں انسان زندہ ہو سکتا ہے چار سو پچاس جس دن ہو گیا اس دن تباہی کی شروعات ہوتی ہے اب صرف اٹھائیس پرسنٹ رہ چکا ہے اور اٹھائیس پرسنٹ رہ چکا ہے اور سال بے اٹھائیس رہ گئے ہیں دنیا کے سارے سائنس دان بولتے ہیں کہ ہم دو ڈگری تیمپریچر کمی کرو اور دو ڈگری تیمپریچر اگر کمی کرنا ہے تو ہم کو کوئیلہ جانا نہ بند کرنا پڑے گا ڈیجل جلانا ہم جانا بند کرنا پڑے گا اور پےٹرول جانا کارنا پڑے گا جب ڈیزیل پیٹرول اور کوئیلہ اگر نہیں جلائیں گے تو کوئیلہ نہیں جلائیں گے تو بجلی کہاں سے بنیں گی ڈیزیل پیٹرول اگر نہیں جلائے تو ہم چلیں گے کیسا اس کا سارے کے سارے کا سوال کا جواب ہی ہے کہ ہم کو اب کوئیلہ جلائے مہاراشتر میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک دن ہم کو جو لائٹ لگتی ہے وہ لائٹ کیلئے جو کوئیلہ جلانا پڑتا ہے اس کے لئے پانچ لاکھ نبیہ ہزار میٹریک ٹن ہر دن سی او ٹو این ایک کاربن ڈاکسیڈ ہوا میں چھوڑا جا رہا ہے تو یہ اگر کم کرنا ہے اور بند کرنا ہے تو اب ایک کلو کوئیلے کی کیلریفک ویلیو اور ایک کلو بامبو کی کیلریفک ویلیو اس لئے کوئیلہ جلائے کیا ہے بامبو جلائے کیا کچھ فرق نہیں کوئیلہ جلاؤگے تو زمین کے پیٹ میں کا کاربن پھر دنیا میں چھوڑنا ہے لیکن بامبو اگر جلاؤگے تو ہوا میں کا کاربن لینا ہے ہوا میں چھوڑنا ہے اس لئے انسان جی سکتا ہے نمبر ایک ڈیزیل پیٹرول کے بارے میں ڈیزیل پیٹرول بھی یہ بھی زمین کے پیٹ سے نکلتا ہے یہ بھی زمین کے پیٹ سے نکالنا بند کریں گے اور کسانوں کے کھیت سے جو بامبو آئے گا وہ بامبو سے ہم ایتھنال بنا سکتے ہیں ابھی جیسا کہ نمالی گھڑکا ہے اور ابھی میری ایک سانستہ کے ساتھ میں میں نے بھی ایک یموگ کیا ہے اور اس یموگ کے تحت ہم تیس ہزار لٹر کی بامبو سے ایتھنال بننے کی ریفائنری چھوٹے سمار سکیل انڈسٹ میں پہنسٹ کروڑ میں بنا سکتے ہیں روز دیڑھ ہزار ٹن بامبو لگے گا اور تیس ہزار لٹر ایتھنال نکلے گا سات لاکھ روپے کا بامبو لگے گا بیس لاکھ کا ایتھنال بکے گا کسانوں کو ایک کر کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے ہر سال ملیں گے سو سال ملیں گے بارش کم ہو یا زیادہ ہو کچھ فرق نہیں پڑتا اور خرچہ تو بلکل کھیتی کا ایک روپے بھی نہیں ہے کیوں تو کھیتی میں کی جو کام کرنے کے ہے کھرپنا ہے دنڈے مارنا ہے نانگر مارنا ہے کھوڈنا ہے بننا ہے پھوارنا ہے یہ ایک بھی روپے کا خرچہ نہیں ہے صرف پانی دینا ہے ایک پودے کو روز پانچ لٹر اتنے صرف کام کرنا ہے باقی سارا اوپر والی کے بھروسے چل سکتا ہے اس لئے ہم کو اگر انسان بچنا ہے اور یہ دنیا اگر ساڑھے چھہہزار کروڑ سال سے یہ دنیا بسی ہوئے یہ دنیا اسی چلتی رہے تو اس کے لئے ٹیمپریچر کم کرنا پڑے گا کاربن کم کرنا پڑے گا اس کے لئے کوئیلا ڈیزیل پیٹرل جلانا بند کرنا پڑے گا تو یہ ہم بچ سکتے ورنہ بچ نہیں سکتے تو یہ ہماری دنیا بچانے کے لئے ہم کو آپ جھاڑ لگانا پڑے گا جھاڑ کونسا بامبو کا کیونکہ اس میں اٹھرہ سو چیزیں بند دی ہیں تو یہتنا یہ کلپ رکش ہے اس لئے بامبو لگانا یہ کہنے کے لئے میں پچیس جلے میں پچیس دن گھوم رہا ہوں اور آج کا یہ آٹوہ نموہ دن ہے باقی اب کل ہم ہنگولی میں ہیں پرسو ناندر میں ہیں اس کے بعد ویدھر میں ہیں کوکن میں ہیں پچی مہاراشتہ میں ہیں پورا میں بہارہ دیش کے بہارہ سٹریٹ میں گھوم کے آیا ہوں اب مہاراشتہ کے پچیس دسٹرک میں گھوم رہا ہوں یہ صرف ہماری جو دنیا میں جو انسان جو زندہ ہے اس کو زندہ رکھنے کے لئے ہماری اولاد اب جس طریقے کے اسی طریقے سے دنیا میں بچے رہنے کے لئے یہ کام ضروری ہے اور یہ کام میں کر رہا ہوں پٹل صاحب جیسا کہ آپ پچیس زلوں میں گھومنے والے ہیں اور آپ نے آپ میں یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر رہے گا دوسرے دیش میں مہاراشتہ میں بھارت میں یہاں پر بھی ہونے جا رہا ہے پربھنی کے کسانوں کو کیسے پریلت کریں گے کہ وہ اپنے کھیتوں میں بامبو کی کھیتی کریں اور اس کا انکم کیسے چالو ہوگا اس کے بارے میں کچھ سے ڈیٹیل میں بتا تھا دیکھئے مہاراشتہ میں امارا ٹھوڑے میں سب سے زیادہ لاسٹ یئر بامبو لگے ہیں تو پربھنی میں لگے ہیں پربھنی کے کسانوں کو پتا چلا ہے کہ سال کو دو لاکھ ملتے لگانے کو بھی دو لاکھ ملتے اور حل سال دو لاکھ ملتے اور سو سال ملتے ایک ایک کر میں دو سو جھاڑ لگانا ایک پودی کی قیمت پہنتیس روپیہ ہے سات ہزار روپیے کی پودے لگتے ہیں اور سات ہزار کی پودے لگتے ہیں اور ڈریپ کو بیس ہزار روپیے لگتے ہیں ایسا تیس ہزار ایک کر کو خرچہ آتا ہے تو یہ بہت آسان کام ہے اور ایک ہی بار کی انویسمنٹ ہے سو سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے خریدنے کے لیے آپ کو جیسا شگر فیکٹری پہلے شگر کین بڑا اس لیے شگر فیکٹری آئی اس لیے اب جیسا جیسا بامبو بڑے گا ایسا بامبو سے ایتھنال بنانے کے لیے یا تھرمال کو بامبو دینے کے لیے کمپنیاں بنیں گی وہ آئیں گے تھوڑیں گے لے کے جائیں گے اس لیے کوئی دماغ لڑانے کے ضرورت نہیں ہے دماغ لڑانا ہے تو سر بامبو لگانے کے لیے تو بامبو لگانے کے لیے من رگا میں دو لاکھ روپے ملتے نانا جی دیشمو کرشی سنجیونی یوجنا میں ایک سو ایسا روپے ملتے نیشنل بامبو میشن میں ایک سو بیس روپے ملتے اٹل بامبو میشن میں روپ کے اصف پرتشت رقم ملتی ہے اس لیے سرکار تیار ہے کیندر سرکار تیار ہے ورلڈ بینک تیار ہے تو پیشے ماکول ہے اب صرف لگانا کے نہیں لگانا ہم پر ڈپینڈ ہے تو اگر یہ کسانوں کے میری آواز جان تک جاتی ہے ان سارے کسانوں نے اپنے زلے میں رمش مانے بل کے شدکری سنگٹنا کے پرونی میں اور صدیر بینڈو ہے ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ان سب لوگوں کو مل کے اگر آپ بتاؤ گے تو ضرور آپ کے گھر تک پودی بھی پہنچائیں گے اور سب سیدی بھی آپ کے گھر تک پہنچائیں کا کام ہمارے لوگ کریں گے تو یہ تھے پاشا پٹیل صاحب جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ اس سے پوری پرتھوی کو بچانا ہے اور گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے اور اس کے بچانے کے جو طریقے ہیں اس میں ہم اپنی پرتھوی کو بھی بچا رہے ہیں اور ہم کو ساتھ میں انکم بھی ہو رہی ہے اور انکم ایسی کی صدیوں تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک بار بامبو لگانا ہے اس کے بعد سو سال تک آپ اس بامبو سے فائدہ لے سکتے ہیں سالانہ دو سے تین لاکھ روپی آپ کو ایک کر سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور ہم جو آج ہم ہو گئے یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑے بڑے محل اور بنگلے بناتے ہیں یا پروپرٹیز لے کر رکھتے ہیں لیکن ہم کو یہی نہیں معلوم کہ ہماری پرتھوی کتنے دن کی مہمان ہیں اگر اس کو زیادی لمبی عمر دینا ہے تو ہم کو ہمارے ماحول کو ہمارے پرتھوی کو بچانے کے لیے کوششیں کرنی ہوگی جس میں یہاں پر تعریف کرنی ہوگی پاشا پٹیل صاحب کی جنہوں نے یہ ایک شاندار آئیڈیا لایا ہے بامبو کی کھیتی سے جس سے لگ بگ اٹھارہ سو سے زیادہ استعمال کی چیزیں بھی بنتی ہے ایتھنال بنتا ہے جس سے ہماری گاڑیاں ہمارے جو لائٹ کے لیے بھی لگتا ہے ایتھنال پیٹرول کے جگہ پر یوس کر سکتے ہیں ایسی تمام فائدہ من چیز اگر کہے جائے گا بامبو کو تو کم نہیں ہوگا اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا اور پربھنی کے تمام پربھنی زلے کے کسانوں سے اپیل کر رہے ہیں پاشا پٹیل صاحب کہ سب نے بامبو کی کھیتی ضرور کرنی چاہیے جس سے فائدہ بھی ہوگا اور ہماری پرتھری کو ایک نیا جیون بھی ملے گا ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورش اگلے مہینے میں بارہ مارچ دو ہزار بائیس کو پربھنی زلے کے اور ہنگولی زلے کے سب کوٹس میں راشتری لوک عدالت کا آیوجن کیا گیا ہے میں آپ کے ذریعے سے پربھنی اور ہنگولی کے تمام جو پکشکار ہے ان سے ایسی اپل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کریمنل اور سیویل کے کمپونڈیبل کیسے سے وہ آپ بارہ مارچ کو ہونے والی لوک عدالت میں رکھ کے اس کا آپ نپٹا رکھ سکتے اس لوک عدالت میں آپ کی کیس اگر آپ کو رکھنا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی چارجیس نہیں لگنے والے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے خود جس ساب اور وقی لوگ وہاں پر اس دن رہیں گے اس لوک عدالت میں الیکٹریسٹی کے کیسے سے ریوینوے کے کیسے سے آئی پی سی کے کیسے سے سیویل کے کیسے سے ہزبانڈ وائف کے جھگڑے کیسے سے یا پھر بینک کے ریکوری کے کیسے سے تمام کیسے سے آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اگر اس کے ریگارڈنگ کچھ بھی ڈاؤٹ ہوں گا تو آپ ہمارا جو آفیس ہے جلہ ویڈی سیو آپ رادی کرن کا وہ ڈسٹی کورٹ کے کیمپس میں ہے ریلوے سٹیشن کے پاس آپ صبح گیارہ بجے سے لے کے چھے بے تک آپ پرسنلی آ سکتے یا پھر کسی کو بھیجوا کے بھی آپ اس کی معلومات لے سکتے teveدد дома ہمارا پرسنی ہے ہمارا پرسمК病 ہمارا دوں ہمارا پرسنی یہ